نمسکار دوستو میں مرناط کمار کیسے رکے گا؟ کون رکے گا؟ ایک ساتھ پورے انڈیا میں مسلموں پہ اتیچار شروع ہو جاتا ہے ان کے پرتی گھرنا کے بعد گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے سبد کا استعمال کیا جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے ان کے دھارمی کستالوں کے سامنے جا کے بیروت کیا جاتا ہے اور دنگا بھرکانے والے نارے لگائے جاتے ہیں کون رکے گا؟ پورے دنیا کو پتا ہے پورے بیسپ کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے دیس کے لوگوں کو نہیں پتا ہے ہمارے دیس کے بپکشی نیتاؤں کو کچھ نیتا ہے جو چنتی تھا اس دیس کے لیے ان کو پتا ہے باقیوں کو نہیں پتا ہے کل امریکی پارلیمنٹ میں بھی اس بات کا خندن کیا گیا ہے سرکار سے جواب مانگ رہے تھے وہاں کے سانسات پوچھ رہے تھے میمبر کہ کب ہستی اچھپ کریں گے آپ بھارت میں جو ہو رہا ہے کب کریں گے آپ وہاں موڈی کی جو سرکار ہے وہ دیس میں چپ بیٹھا ہوا ہے مسلموں کے خلاب پتیچار ہو رہا ہے ان کو ستایا جا رہا ہے اور اتنی سنکھیا وہاں پر مسلموں کی تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی نرسنہار سو ہو جائے آپ دیر سے جاگیں گے تو نقصان ہوگا جیسے آپ نے مہنمار میں کیا جو رہنگیوں کے خلاب ہو رہا تھا تو کوئی وہاں ہستچیپ نہیں کیا کیا ہوا وہاں ہنسا ہوا مہنمار میں وہ پوچھ رہے تھے کوششن یہ دیکھئے انہوں نے کیا کہا جیسے میںekanın door برای pudر نہیں پورے جیسے واک todas آپJack become رہل رہے технолог 급ی کہ bun مولا مجھے جیسے جیسے ب骰ہ رای ملے ملے مہنم جیسے رہے ؟ چیزا ملے اور کے تب ان زیاد حافظات مو diferença ت pist اور تحلیبرہ ایک من د Election موسیم اب طور باتها nghi stylist ساڈپ رہ علیہ lee یاد اور سےاتک ہونے موشن loud کرنگا ممترجی شکہ موشن عجیدها قدمید 我是 سلی یاد انداری ت tak در ڈیش cope کن عبر قراج کرنے خوشود طور بنا ہے موشن موشنہ نبواہ فعلی نوعاً ہمارے بیجی پی کے نتاؤں کو کوئی فرق نہیں پر رہا ہے وہ برسان ہے وہ کر رہے ہیں جواب طلب کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے کام نہیں چلے گا الگ الگ لڑنے سے کام نہیں چلے گا آج سوپرمنیم سوامی جی نے بھی ایک ٹوئٹ کیا کہ دیمکرسی کے بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا دیس میں دیمکرسی ختم ہو گیا ہے تو ٹوئٹ دیکھئے کیا لکھا انہوں نے تو اس طرح سے کیسے کام چلے گا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ لیڈ کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سے کام نہیں چلے گا یہ بی جے پی کے نتاؤں کو سوچنا پرے گا دو ہزار چوبیس میں چناؤ ہے چناؤ ہوگا جو جیتے ہارے لیکن اس سے پہلے دیس تو بچنا چاہیے دیس میں گرید جد ہو جائے گا اس سے نقصان بی جے پی کے نتاؤں کو جائدہ ہے ان نتاؤں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جن کا بال بچہ نہیں ہے کچھ ایسے بھی نتاؤں ہیں جو ٹاپ سیڈز پہ مکھ مندری بنے ہوئے ہیں ایو پی میں ہریانہ میں اور پرائیم نیشٹر صاحب ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے پاس پڑیوار ہی نہیں کرتے میرے پاس کوئی پڑیوار نہیں ہے عمر کے آخری پراؤں میں بھی ہیں دو لوگ جوہی جی تو بھی جوہن ہیں دو لوگ عمر کے آخری پراؤں میں بھی ہیں تو وہ تو چلے جائیں گے باقی نتاؤں کے لیے کیا چھوڑ جائیں گے باقی نتاؤں کے تو بال بچہ ہے چاہے گھرکری صاحب ہوں راجناہ سنگھ ہو چاہے امیسہ ہوں وہ تو امیسہ تو جوان ہے راجناہ سنگھ تو گولڈ ہو گئے تو لیکن امیسہ تو ینگ ہے وہ بھی ینگ ہی کہیں گے ان کو یہ سپیکٹر میں کہوں گا کہ ان لوگوں کے تلنا میں تو ینگ ہے ان کے بچے بھی ہیں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کی کیا مجبوری ہے میں دیکھتا ہوں سوچتے رہتا نو کھالی ٹائم میں میرے پاس کام ہی نہیں ہے ہی سوچتا ہوں کی کیا چل رہا دیس میں امیسہ تو سوچ سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ امیسہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلموں کو دیس سے نکال دو بھگا دو مار دو کٹ دو مندیروں کے سامنے ہنگامہ کرو مجھے نہیں لگ رہا تو ان کو ہسچا چیپ کرنا چاہیے تھا گدکری جی کو کرنا چاہیے تھا راجناہ سنگھ کو کرنا چاہیے تھا یہ تین لوگوں سے پورے دیس کو امید تھی یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے کیوں وہ نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں ان کے ہاتھ کیوں بندے ہوئے ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی پرائیم نیسٹر بن سکتا ہے بعد میں اگر BJP جتی ہے تو لیکن دیس ہی نہیں رہے گا دیس ٹوٹ جائے گا تب کیا ہوگا ان کے بچے بھی راجنیتی میں ہیں ایک کرکٹ میں ہیں راجناہ سنگھ جی کے ہے گدکری صاحب کا مجھے نہیں پتا ان کے اتحاس کیا ہے لیکن ان کے بچے تو ہے نا ان کا فیٹری ہے وہ دوگ پتی ہے وہ تو اسی دیس میں ادھوگ کر رہے ہیں نا کون کرے گا کون رکھے گا سمجھ میں نہیں آرہا ہے دیس کا مسلم لچار ہے پلائن کر رہے ہیں کہیں کہیں سے مجبور ہو رہا ہے راج چھوڑ رہے ہیں بھائی تمہارے راج جمع نہیں رہوں گا میں اس میں چلا جاؤں گا جہاں پر سرکچہ ہے تو کوئی بنگال چلے جا رہے ہیں کوئی کانگریس راج جمع بھی جا رہے ہیں لیکن کانگریس راج جمع بھی دیکھ رہا ہوں پولیس بھی تو وہی ہے پولیس میں بھی ان کے لاؤں گ archetype یہ بات جو لوگ ہے جو جاتی بادی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دیس ٹھیک سے چلے ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ پترکار کون تھا یہ کون ہے تیواری جی جرائے ان تیواری جی کے سنیے پہلے اب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے کہ ہمارے پریوار کو سڑکچھا اترادان کی جائے اور ساتھ میں مجھے یہ پولیس کے ایک سوطر کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے اوپر بھی فرجی فائی آر جو ہے لانچ پولیس کرنے کی تیاری کر رہی ہے منہ بھائی ایمی بیس میں دکھایا تھا ریگنگ کا سین ڈاکٹروں کو اخرا کر دیا تھا لائن میں کھپرے اتار کے یہ پریس والے کا کر دیا یہ پولیس والے نے اور کون ہے پولیس والا سونی ہے کوئی تو برامن کو ننگا کر دیا کون بنیا آپ سمجھئے نا اور اس کا لوجک بھی ایسا ہے کہ اس لئے کپرا کھول دیا گی کہیں اس سے فاسی نہ لگا لے پھولپینٹ سے فاسی لگا لے گا لوجک سنیے سسپینٹ ہو گیا ہے لائن حاجی رو گیا ہے دونوں لیکن برامن نے برامن کو ننگا کر دیا گیا اس کے جان پر بنائی اور یہی برامن موڈی موڈی کرتے ہیں یہی برامن رسس کے سدس ہیں انہی برامنوں کی حتیہ ہو رہی ہے پھر بھی یہ اسی میں رہیں گے یہ جتنے بھی پانڈے چوہوے سرما سب اسی دوبے اسی میں رہیں گے ان کو کوئی فرق کرنا نہیں پڑتا نہیں ہے کہ برامن مرے جیئے یہ تیباری بچارہ اب وہاں سے مدد کی گوہار لگا رہا ہے کئی لوگوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ راج چھوڑ کے چھتیسگر چلے جاؤ اگر مدد پردیس میں پرسانی ہے تو اب چھتیسگر چلے جاؤ جب تک کہ مدد پردیس میں سرکار بدلے گا تو پھر آ جانا اپنے ہی دیس میں پلائن پہلے کسمیر سے بھاگنا پڑا برامنوں کو دوبارہ اس سرکار میں بھی بھاگنا پڑ رہا ہے اور اب مدد پردیس سے بھی بھاگنا پڑ رہا ہے برامنوں کو بھاگانے والا کون ہے دروگا جی کون ہے سونی تف سوچ سکتے گی کیا چل رہا ہے دیس میں یہ جاتی کا بات نہیں رہا گیا آپ جو سوچ رہے تھے نا کہ آپ لوگ ہم چھتریے برامن اور بیس مل کے اس دیس کو چلا رہے ہیں ہم بہت پاور میں ہیں یہ نہیں ہے یہ برچسپ کی لڑائی ہے تو میرا خلاپ نہیں کر سکتا تو برامن ہو کے بھی میرا خلاپ نہیں کر سکتا خلاپ کروگے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ چل رہا ہے تم گھڑ کے تم مجھے میرے ساتھ رہو گے میں کچھ بھی کروں گا میں ننگا ناج کروں گا تم مجھے روکے گا نہیں یہ چل رہا ہے یہ جو جھنڈا لے کے جا کے مسجد کے سامنے ہنگاوا کر رہا ہے محنت کے ساتھ اس لوگوں کو دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی برامن لڑکا نہیں ہے کوئی چھتریے نہیں ہے کوئی بیس نہیں ہے آپ دیکھئے ان کو چہروں کو کپروں سے پہچانی ہے ان کے بھولیا سے پہچانی ہے آپ کو سمجھ میں آجا گے سارے دلیت پچھرے ہوں گے سارے دلیت پچھرے ہوں گے پیسے کے بل پر ان کو لے جایا جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں مریں گے ماللوہ پولیس گولی چارج کر دی تو کون مرے گا یہ لوگ مریں گے یہ دلیت پچھروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جھنڈا اٹھا کے آپ جا کے پیسے کے بل پر پاس سو روپے دارو کے نام پر پی کے اور مسلموں کے خلاف نعرے لگا رہے ہو یہ سوچنا ہے کہ میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں انکائری کرو گے تو نکل کے آئے گا جو اس علاقے کے آدمی ہیں اس کو پوٹو ویڈیو دیکھے اور پھر سمجھے گا کہ یہ لڑکے کون تھے اور یہ لڑکے کون ہیں مرو گے بھی تو تم لوگ استعمال کیا جا رہا ہے آپ کو بوٹ لینے کے لیے دلیت پچھروں کا استعمال جھنڈا اٹھانے کے لیے دلیت پچھروں کا استعمال ہنسہ پھیلانے کے لیے دلیت پچھروں کا استعمال نوکری دینے کے لیے دلیت پچھرے نہیں ہیں آرکشن چھین لیا جائے گا اس کا یہ سوچنا پڑے گا بیپکشی پارٹیوں کو ایک جوٹ ہونا جوڑی ہے اگر ایک جوٹ نہیں ہوئے تو دیس ختم ہو جائے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں اور دیس میں مجبوط پارٹی کانگریس ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں آج بھی مجبوط استطیقی میں ہے آج بھی کسی بھی پارٹی سے زیادہ سانسد ہے اس کے باجپا کے کمپیر میں کریے گا تو الگ بات ہے نمبر دو پارٹی ہے وہ کر رہے ہیں سنگر ان کو بھی سرد جادب جی نے وہی لوجک دیا ہے کہ آپ کو دلیت پچھرے اور مسلم کو لے کے چلنا چاہیے اور یہ بات میں پچھلے دو سال سے کہہ رہا ہوں کہ جو برہمان چھتریہ بیس ہے جو سبرن جاتی کے لوگ ہیں چاہے پٹیل ہیں چاہے کسباہا ہیں وہ ابھی کانگریس کے ساتھ نہیں جوریں گے جب بیجے بھی ہار جائے گی کیونکہ یہ بینہ پاور کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں جب بیجے بھی ہار جائے گی تو پھر سے اود میں خودک کے چلے جائیں گے دھیرے دھیرے گھوز جائیں گے اس میں اسی میں سے کچھ لوگ کہیں گے نا نا میں تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تھا نا میں کچھ بول نہیں رہا تھا وہ لوگ جائیں گے تو مل جل کے کام کرنا پڑے گا اس کو روکنا جوڑی ہے برطمان میں جو چل رہا ہے اس کو روکا جا سکتا ہے یہ جو لڑکے جو جھنڈے لے کے مسجد کے سامنے جا رہے ہیں تو کسی گاؤں میں جا رہے ہیں اس گاؤں کے جو دلیت پچھ رہے ہیں جو سیکولر لوگ ہیں ان کو آگے آ کے روکنا پڑے گا کہاں جا رہا بھائی یہ جھنڈہ لے کے کہاں نکل لیا اس کو روک کے بھاگانا پڑے گا get out اس سے آگے نہیں جا سکتے یہ گرامی روک سکتے ہیں یہ جنتہ روک سکتے ہیں کسی بھی گاؤں میں کوئی بھی اسماجک تت کام کرے گا تو اس کو گرامی نہیں روک سکتا ہے وہاں کے لوکل لوگ روک سکتا ہے کوئی تو نہیں چاہتا ہے 70% 30% عوادی تو نہیں چاہتے ہیں چلو 20% عوادی کو نکال دو مسلم کو کیونکہ وہ بیروت کرے گا تو دنگا بھرک جائے گا تو وہ بیروت نہیں کرے گا لیکن ہندو ہی روک دے گا ان کو تو یہ جو سرارتی تتب ہے اس کو ہندو ہی کافی ہے روکنے کے لیے سامنے کھرا ہو جائے لاتھی لے گا کسی کمت نہیں کہ آگے بڑھ جائے گا چوب چپ دم دوا کے بھاگ لے گا تو روکا جا سکتا ہے پولیس کو چاہیے کہ جو ننگا ناچ میں جو ساتھ دے رہے ہیں سرکار کا نوکری بچانے کے لیے پولیس کو چاہیے کہ اس کو سہی کرے جو دیس میں جو کانون اور سمیدھان ہے اس کی رکشہ کرے پولیس والے منوانی کر کے جو کل کیا وہ پترگاروں کے ساتھ وہ کیا ہوا اگر راج میں دیس میں پھر سے کانون کا راج آئے گا تو ابھی سسپنسن ہوا ہے کیس تو کبھی بھی کھولا جا سکتا ہے تو برخاص بھی کیا جا سکتا ہے پورے پیسے کی اصولی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی سرکار کرنا چاہے تو کبھی بھی کر سکتا ہے تو یہ سب سوچتے ہوئے کام کرنا پڑے گا دیس بچانا جہوڑی ہے دیس ہی نہیں رہے گا تو نہ پاٹی رہے گا نہ نیتا رہیں گے اور نہ تم سب رہو گے سب آپس میں لڑ کٹ کے مر جاؤ گے کچھ بھی دیس میں بچے گا نہیں ویڈیو سیئر کریں چینل سائب سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر کے رکھیں جس سے آنے والے ویڈیو کا اپ ڈیٹ ملتا رہے جائے ہند جائے بارد